دیور سٹوڈنٹس تو آج کی اس لیکچر میں ہم پھر سے جنرل بیسک کریکٹرز کے بارے میں پڑھیں گے بہت سارے بیسک کریکٹرز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے فار ایکزمپل کینگڈم انیمیلیا کو اگر ڈیوائیڈ کرنا ہوگا ہیویٹیٹ لیول آف آرگنائزیشن بوڈی پلان سیمیٹری سیگمنٹیشن سلوم ان سب کے بیس ورہم انیمال کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جنرل راسپائریشن سرکلویشن اور ایکسکیوٹری سسٹم کے کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے بیٹا بوڈی ٹیمپریچر کی بیس پر تو دیکھو آگے بڑھتے ہیں دیکھو بوڈی ٹیمپریچر کیا ہوتے ہیں بوڈی ٹیمپریچر دیکھو نام سے ہی پتے چل رہے ہیں یعنی ہر انیمل ہر انیمل کے پاس ایک تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہوتے ہیں وہ سسٹم کیا کرتے ہیں بوڈی انیملز کے بوڈی کو اس کے ٹیمپریچر کو ایک طرف سے منٹین کرتے ہیں تو اس کی بیس پر بوڈی ٹیمپریچر کے بیس پر اگر ہم دیکھیں گے تو کچھ انیملز کچھ انیملز کیا کرتے ہیں اپنے بوڑی ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں مینٹین مینز بوڑی ٹیمپریچر یعنی کانسٹنٹ رہے گا کانسٹنٹ مینز سیم رہے گا اور انواریمنٹ کے ساتھ انواریمنٹ ٹیمپریچر کے ساتھ چینج نہیں ہوگا not change it بوڑی ٹیمپریچر جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں and it does not change with the temperature of انواریمنٹ temperature of انواریمنٹ کے ساتھ یہ چینج نہیں ہوگا ایسے انیمل جن میں بوڑی کا ٹیمپریچر انواریمنٹ کے ساتھ چینج نہیں ہوگا تو اس انیمل کو ہم کیا بولتے ہیں warm blooded بولتے ہیں اس کو ہم simple words میں warm blooded ٹھیک ہے warm blooded کا دوسرا نام جو ہے دوسرا نام جو ہے homeothermal h o m e o t h e r m l homeo thermals تو یہ ہمارا پہلا ڈائپ ہو گیا بوڑی ٹیمپریچر کے بیس پر ہمارے پاس جو پہلا اگزامپل ہے وہ ہے homeo thermal animals یعنی warm blooded animals ایسے انیمل جن کا بوڑی ٹیمپریچر انواریمنٹ کے ساتھ چینج نہیں ہوگی اگزامپل میں ہم خود کو لے سکتے ہیں human mammals ہمارا بوڑی ٹیمپریچر جو ہی انواریمنٹ کے ساتھ چینج نہیں ہوگی بیٹا جیسا تو نہیں ہے نا کی سردیوں میں ہمارا بوڑی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا یا گرمیوں میں ہمارا بوڑی ٹیمپریچر بڑھ جائے گا کچھ نہیں ہوتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو ہمارا بوڑی کا ٹیمپریچر ہمیشہ کانسٹن that is 37 ڈکری رہے گا اوکے تو ہم کس میں آگیا ہومیو تھرمل میں آگیا نا اسی طرح سے برڈز جو ہے برڈز is also an example of ہومیو تھرمل اوکے تو جس ہاں اس کا الٹا دیکھو جس آنیمل میں کانسٹن not constant temperature not constant not constant temperature constant نہیں ہوگا and کہنے کے ملکہ environment temperature کے ساتھ change ہو جاتے ہیں body temperature جو environment کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں change ہو جاتے ہیں دیکھے اور constant بھی نہیں ہوتے ہیں ایسے آنیملز کو ہم کیا بولنگ بیٹا ایسے آنیملز کو ہم بولنگ کہ warm بلڈ نہیں بلکی cold بلڈ اس کو ہم کیا بولیں گی cool بلڈ یا اس کا دوسرا نام پوائی کلو thermal بولتے ہیں پوائی کلو thermal animals warm بلڈ animals یا پوائی کلو thermal animals بولتے ہیں ایسے animals جن میں temperature environment کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم بولتے ہیں پوائی کلو thermal animals ٹھیک ہے سر example سر دیکھو اس کا ایک example ہے amphibians ہے amphibians amphibians ٹھیک ہے اس کے حلاوہ آتے ہیں اس میں lizards لیزرڈز ٹھیک ہے یہ کچھ animals ہیں جن میں کیا ہوتے ہیں temperature جو ہے وہ باہر کے ماحول کے حسن چینج ہو جائے گا اگر اگر باہر باہر تیمپریچر زیادہ ہو گیا تو بوڑی کا تیمپریچر بھی زیادہ باہر کا تیمپریچر اگر کم ہو گیا تو اس کے ساب سے آپ نے بوڑی کا تیمپریچر بھی چینج ہوئی environment کنٹرول کرتے ہیں بوڑی تیمپریچر کو ایسے انیملز کو پوائی کلو تھرمل تو ہو گیا نا ہمارے پاس دو طرح کا انیملز ایک تیمپریچر کے بیس پر ایک تو ہو گیا ہمارے پاس ہومیو تھرمل ہومیو تھرمل انیملز دوسرا ہو گیا پوائی کلو تھرمل انیمل تھرمل انیمل تھرمل یہاں پوائی کلو تھرمل ہومیو تھرمل ٹھیک تو ہمارے پاس بچا ہے سکیلیٹن کے بیس پر ہمارے پاس کیا کیا ہوتے ہیں دیکھو سکیلیٹن سب سے پہلے سکیلیٹن کیا ہوتے ہیں سکیلیٹن بوڑی کا ایک ہارڈ سٹریکچر بوڑی کا ہارڈ سٹریکچر جو بوڑی کو کیا دے ایک شیپ دینا چاہیے بیٹا ہارڈ سٹریکچر جو شیپ دے دے پروٹیکشن دے دے ٹھیک اس کو ہم یا پریون کریں پروٹیکشن دے یا پریون کریں اس سٹریکچر کو ہم بولیں گے سکیلیٹن فار ایک زمپل فار ایک زمپل ہومن کا اگر بون دیکھیں گے نا بون کیا کرتے ہیں شیپ دیتے ہیں نا بیٹا بون کیا کرتے ہیں بون شیپ دیتے ہیں کارٹیلیش کیا کرتے ہیں شیپ دیتے ہیں پروٹیکشن میں ایک زمپل لیں گے ہیر ہے فیدر ہے یہ سارا کیا پروٹیکشن کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرف سے کیا ہے سکیلیٹن ہے ہارٹ سٹریکچر جو شیپ دے دے جو پروٹیکشن دے دے اس کو ہم بلتے ہیں سکیلیٹن ڈانچا دیکھو سکیلیٹن کے بیس پر ہمارے پاس دو ترکانی مل کچھ سکیلیٹن جو ہے بوڈی کے انسائٹ پریزنٹ ہوگا تو اس کو ہم بلیں گے بیٹا انڈو سکیلیٹن سکیلیٹن ٹھیک جو آؤٹسائیڈ پریزنٹ ہوگا اگزو سکیلیٹن تو آنیملز میں انڈو سکیلیٹن بھی پریزنٹ ہوگا آنیملز میں اگزو سکیلیٹن بھی پریزنٹ ہوگا جس آنیمل میں انڈو سکیلیٹن پریزنٹ ہوگا تو اس کا اگر دیکھیں گے تو ایک تو ہمارے پاس بونز دوسرا ہے کارٹلیج کارٹلیج یہ دو جو ہے انڈو سکیلیٹن کا ایک اگزامپل ہے یہ زیادہ تر کس میں پریزنٹ ہوگا اگزامپل میں ویٹی بریٹس آنیملز کی ویٹی بریٹس ٹھیک ہے یا جس کو ہم کوڈیٹس بھی بولیں گے اس کے علاوہ اگزو سکیلیٹن یعنی جس میں ہارٹ سٹرکچر ہو اور شیپ دے دے یا پروٹیکشن دے دے تو اگزو سکیلیٹن میں اگر ہم اگزامپل دیکھیں گے تو آپ کو آتے ہیں بیٹا ایک تو سکیلز آتے ہیں سکیلز فیش کی سکیلز ٹھیک ہے لی سکیلز اس کے علاوہ کیا آتے ہیں اس کے علاوہ آتے ہیں بیٹا ہیر آتے ہیں ہیر ہیر ٹھیک فیدر ساتے ہیں فیدر ساتے ہیں ٹھیک یہ کچھ پارٹ سے بوڑی کے جو کیا کرتے ہیں چلو مان لو پانچ میٹ کے لئے یہ شیپ نہیں دیتے ہیں بالکی کیا دیتے ہیں کم از کم سے یہ کچھ نہ کچھ پروٹیکشن تو دیتے ہیں نا بیٹا ٹیمپریچر سے اینمی سے تو پروٹیکشن دے دے یا شیپ دے دے اس چیز کو ہم بولیں گے نا سکیلیٹن تو یہ کیا ہو گیا ایکزو سکیلیٹن کیوں کیونکہ یہ بوڑی کے باہر سے پریزنٹ ہے بونس اور کارٹلیش کہاں پریزنٹ تھا بوڑی کے انسائیڈ پریزنٹ تھے نا تو اس کے پیس پر ہمارے پاس دو طرح آنیملز ہو سکتے ہیں کچھ انڈو سکیلیٹن والے آنیملز سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں سکیلیٹن جو ہے ہمارے پاس ایک بیسک فیوچر ہے جن کے بیس پر ہم آنیملز کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ جائے اوکی اچھا ایکزو سکیلیٹن آنیملز کے اگر ہم ایکزامپل دیکھیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں فیش کو لکھ سکتے ہو سکیلز کی بیس پر ہیر اور فیدر کی بیس پر میملز اور برڈز کو بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو تو اب اس چارڈ کو دیکھو کلاسفیکیشن بیس وڈوم کریکٹر کریکٹر کی بیس پر کسر سے گروپ بنتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس کینگڈوم انیملیا ہے یعنی جس میں ملینس آنیملز سیلولر کے بیس پر پوریفیرا الگ ہو گیا نا اب بچا ٹیشو اور آرگن کی بیس پر ٹیشو اور آرگن تو زیادہ تر فائلم میں ویپریزنٹ ہے تو چلو لیول آف آرگنیزشن کے بیس پر صرف ایک فائلم آلکھ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا ٹیشو یا آرگن لیول کو اگر سیمیٹری کے بیس پر دیکھیں گے ہے کسی میں بائی لیٹریل ہے ٹھیک ہے جس میں ریڈیل ہے نا جیسے کی فائلم نیڈیریا یہ الگ ہو گیا ریڈیل کے بیس پر ٹی نف ہو رہا ہے یہ ریڈیل کے بیس پر الگ ہو گیا ٹھیک ہے پھر جس میں بائی لیٹریل ہے وہ بہت سارے یہ والا یہ والا اور یہ والا بھی ٹھیک ہے اس کو بائی لیٹریل کو اگر سیمیٹر سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں لیکن سیلوم سے تو ہو جاتے ہیں جس میں بائی لیٹریل ہے اس میں بھی ہے بائی لیٹریل اس میں بھی اور سب میں باقی سب میں بھی ہے بائی لیٹریل ٹھیک ہے لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں گے بائی لیٹریل سیمیٹر کو سیلوم کے بیس پر دیکھیں گے جس میں اے سیلوم کے بیس پر پلیٹی ہلمنز تو بالکل الگ ہو گیا چوتھا فائلم اس کے بعد دیکھو سوڈو سولومیرز کی بیس پر یہ الگ ہو جاتے ہیں پانچوں فائلم اس کے بعد دیکھو یو سولومیرز اس کے بیس پر یو سولومیرز جو ہے باقی سب میں پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان انیملز کو جیسے انیلیڈا مولاسکا گائنو درمیٹا ان کو ہم باقی بیسک فیوچرز کے بیس پر راسپائریشن سرکولیشن سکیلیٹل ان سارے فیوچرز کے بیس پر ہم فردر گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک جنرل آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے کریکٹر کے بیس پر ہم آنیملز کو کلاس بناتے ہیں ملین سو آنیملز کو گروپ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہے شاید اب لوگ کو سمجھ آیا ہوگا تو یہاں تک مجھے سننے کے لیے تھانک یو تھانک یو سو مچ مجھے سو مچ گوڈبای